بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورس کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب ٹک ٹاک ہوں گے خوش ہوں گے اور مزے میں ہوں گے آج ہمارے کیچن میں بہت ہی مزے کی دال بن رہی ہے ہم بنائیں گیا چنہ دال ٹھیک ہے یہ بہت ہی مزے کی بنتی ہے اور بہت ہی ٹیسٹی ہوتی ہے دیکھ لیتے ہیں اس کے لئے میں کون کون چیزیں چاہیے یہ میں نے ون لارڈ سائز کا پیاس لیا چاف کر لیا ٹھیک ہے چاہیس مرچیں کے ساتھ چاہیے میں نے 2 سب سے 3 مرچیں چاہیے میں نے چاف کر لیا 2 شیریں Caitlin لیکن موٹا موٹا بلند کرنا ہے آپ نے پاسٹ نہیں بانا اس کو موٹا بلند کیا ہے ٹھیک ہو گیا اس کے ساتھ ہی میں نے چاہیے nous pun لیا سب سے چاہیے سب سے چاہیے میں نے کچھ پیسز больше 1 BRD 1 TSP ہے اور 1 TSP ہے اور 1 TSP ہے وہ سالت ہے 1 TSP ہے وہ سفید زیرہ ہے اور یہ میں نے 4-5 کالی مرچیں ہیں ساتھ ہی دارچینی کے دو ٹکڑے ہیں اس کے ساتھ ہی میں نے 1 TSP ہے جنگر گالک پیسٹ لے دیا اور ساتھ ہی میں نے ایک کپ دال تھی چھوٹے والا کپ ہی ایک کپ دال ہے اس کو میں نے سوک کر کے رکھا چار سے پانچ گھنٹے کے لیے اس کے لئے ایک پینٹ چڑھا دیا اس کے اندر میں 4 ٹیبل سپون یا کوارٹر کپ ایٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے وہ میں نے ڈال دیا اب اس کے اندر ہم ایٹ کر دیں گے امنا جو ثابت گرم مسالہ تھا رکھا ہوا بلیک پیپر تھی اور دارچی نہیں تھی اس کو تھوڑا سا فرائے کریں گے تھوڑا سا یہ جب فرائے ہو جائے گا آپ کو لگے کہ بس اب یہ کڑکورا سا ہو گیا مسالہ ہی تو ساتھ ہی اس کے اندر ہم ادھر قال صنی کا جو پیسٹ hur میرے رنگ стран کر دیں گے یہ دیکھیں یہ فرائے ہو رہا ہے بڑا اچھا سے اور یہ دیکھیں یہ میں نے ادھر قال صنی کا thunderstorm علم لگوًا ہم اس کڑکا سا فرائے کریں گے اس کو فرائے کر کے ساتھ ہم ہیں اپنا جو پیاز تھا وہ بھی اس کے اندر ایٹ کر دیں گے ٹھیک ہے اور پیاز ایٹ کر데 ہم اس کو ہلکا سا فرائے کریں گے ٹھیک ہے پیاز کو بھی یہ ضرور اپیاز ہے اٹھ کر دیا اس کو لائٹ سا فرائے کر دیا جب آپ نے گولڈن براون نہیں کرنا تو ترانسلوسن سا جب ہو جائے اب اس کے اندر آپ نے باقی چیزیں اٹھ کرنے آئے یہ بس ترانسلوسن سا ہو رہا ہے جیسے یہ ہو جائے گا صحیح سے فرائے ہو تو ہم اس میں باقی چیزیں اٹھ کر دیں گے اور یہ ساتھ ہی میں نے ٹماٹو پیسٹ اٹھ کر دیا اس کے اندر ٹھیک ہے اب ہم اس کو تھوڑا سا فرائے کر لیتے ہیں اچھے سے تاکہ ہمارا مسالہ جو ہے وہ مزدار سا اور ٹیسٹی سا بنے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ بڑا اچھے سے فرائے ہو رہا ہے اس کو جیسے یہ فرائے ہو جائے گا ہم اس کے اندر باقی اور چیزیں ساتھ ساتھ ایڈ کرتے جائیں گے یہ دیکھیں یہ میں نے جو چاپ کی ہوئی سبز مرچیں تھی وہ میں نے ایڈ کر دی ہیں ٹھیک ہے میں نے تین سے چار لی تھی اگر آپ زیادہ لینا چاہیں تو آپ زیادہ بھی لے سکتے ہیں اپنے سپائس کو اپنے ساپ سے آپ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ویسے میری یہ مرچیں بھی کافی سپائسی تھی اور اس کے ساتھ یہ دیکھیں یہ میں نے اپنے سارے سپائسیز جو تھے ہمارے ٹرمیرک پاورڈر تھا ساتھ میں سالٹ تھا اور ریڈ پیپر تھا وہ میں نے ایڈ کر دیا ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب ہم اس کو اچھے سے فرائے کر لیں گے پانی آپ کلیرک پانی آئیٹ کرے ہیں پانی آئیٹ کرنے سے ہوگا کہ یہ جو ہمارا مسالہ ہے یہ تو پک جائے گا اور اچھے سے یہ دیکھیں اس کا پانی ہے دری ہو رہا ہے کیسے کالیوڈر ہوجاہ لوڈر ہوجاہی جسے ہیے امارے دال میں اٹھ میرے یہ پانی دری ہو رہا ہے جیسے پانی دری ہو رہا ہے اورapa waarنےiya ہوجاں آئیل سپریک ہوجاہ ہو رہا ہے ہماری مسائلہ ریڈی ہو گیا ہے ہمیں اپنی ڈال چنہ جس کو ہم نے سوک کر کے رکھا ہوا تھا چار سے پانچ گھنٹے کے لیے آپ اس کو سوک کر کے رکھیں گے تو وہ بہت اچھی سی سوفٹ سی ڈال ہو جاتی ہے اور پھر پکنے میں زیادہ ٹائم نہیں لیتی اس کا کوکنگ ٹائم کم ہو جاتا ہے میں نے ایڈ کر دیا ڈال ڈال کو ایڈ کر کے ہم اس کو فرائے کریں گے مسائلے کے ساتھ ساتھ اچھے سے فرائے کر کے پانی آئٹ کر دیں گے یہ پانی آئٹ کر دیں گے ہم نے اس کو مسائلے کے ساتھ فرائے کر لینا ہے اس میں پانی آئٹ کر رہی ہوں ان میں ہم نے 2.5 کپ پانی آئٹ کیا ہے پانی آئٹ کر کے پھر ہم اس کو کور کر لیں گے 20에서 20 min کے لیے پہلے یہ دیکھیں میں نے اس کو کور کر لیا ہے پہلے اس کی آنچ ہم تھوڑی سی تیز رکھیں گے تاکہ یہ دال پکنا شروع ہو جائے اس کے بعد ہم اس کی آنچ سلو کر کے پکائیں گے یہ دیکھیں یہ پندرہ سے بیس منٹ کے بعد میں نے اس کو اوپن کیا اور یہ دیکھیں یہ دال اتنی اچھے سے بن گیا اتنی اچھی سی خوشبو آ رہی ہے اس کے اندر سے بہت ہی مزے کی دال بنیں گے یہ ٹھیک ہے یہ اب ہم چیک کر لیتے ہیں کہ یہ گل گئی ہے ٹھیک سے یا نہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ بہت ہی اچھے سے گل گئی ہوئی ہے دال ٹھیک ہے اب ہم اس کے اندر جو آپ کو پانی نظر آ رہا ہے اس کو ہلکا سا کم سکا لیں گے مطلب کہ اس کو تھوڑا سا ڈرائے کریں گے ہم سارا بھی ڈرائے نہیں کرنا ہے کہ بلکل یہ ڈرائے دال نہیں بنانی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ بس اتنا سا ہمارے کافی ہے اور ہماری دال ریڈی ہو گئی ہے اب ہم دال کے لیے یہ ٹڑکا بنا رہے ہیں یہ میں نے ہاف کپ آئل ڈالا ہے ٹھیک ہے پین میں اور ساتھ ہی یہ ہاف ساری فول ٹی سپون ہم نے لیا تھا زیرا ثابت زیرا وائٹ پالا وہ ایڈ کر دیا اس کو تھوڑا سا فرائے کریں گے جیسے ہی یہ تھوڑا سا کورکورا سا ہوگا ہم باقی چیزیں اس میں یہ میں نے تھوڑی سی کرش چلیز لیا ہے ٹھیک ہے چلی فلیکس ہیں اور ساتھ میں ہی یہ ریڈ چلی ہے ٹھیک ہے یہ تھوڑی سی ایڈ کر دیتے ہیں اس کے اندر ایڈ کر کے اس کو ہلکا سا فرائے کریں گے ہم نے یہ مرچیں جو ابھی ایڈ کی ہیں وہ جلانی نہیں ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہمارا بلکل ریڈی ہو گیا ہے تڑکا اور یہ اب ہم دال میں ایڈ کریں آئیے دیکھیں آہا اتنی مزی کی خوشبو آئے گی واو بہت ہی مزی کی ڈال بنتی ہے یہ اب بنائ ہم نے اس کو ڈش آؤٹ کر لیا اس کے اوپر ہم نے گرین چلیز اپنی کٹ کر کے رکھی تھی وہ اس کے اوپر ڈال لیتے ہیں گارنشنگ کے لیے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اتنی مزی کی یہ دال بنتی ہے بہت ہی مزی کی بنتی ہے ٹھیک ہے اس کو آپ کسی بھی چیز کے ساتھ ساب کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہم شروع کرتے ہیں آج کا اپنا سیگمنٹ ایک اچھی بات ٹھیک ہے ہم کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ بسم اللہ پڑھنے سے ہمارا کام جو کام ہم کر رہے ہوتے ہیں اس میں برکت پر آتی ہے اور اچھے سے وہ کام کمپلیٹ ہو جاتا ہے اس کے ساتھ ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو کھانا بسم اللہ پڑھنے کے بغیر کھایا جاتا ہے وہ شیطان کے لیے حلال ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس لیے آپ جو بھی کھانا کھائیں یا جو بھی کام کریں وہ بسم اللہ پڑھ کے پھر اس کو شروع کریں اور پھر وہ کام کریں ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے اج اجازت پھر آنگی ایک نئی ریسپی کے ساتھ فی امان اللہ